دوستو اس ویڈیو کو پوری دیکھنا اس کے بعد ہی جواب دینا دوستو جیسے ہماری طرف روپیہ چلتا ہے اسی طرح چائنہ میں یوان چلتا ہے چائنہ کا ایک یوان ہمارے یہاں کے دس روپے کے برابر ہوتا ہے اگر ہم چائنہ جا کر کوئی وستو کو ایک یوان میں بیج کر آتے ہیں تو ہمیں اس کا دس روپے ملے گا پر اگر کوئی چائنہ کا بیاپاری ہمارے دیس میں آ کر بیاپار کرتا ہے تو وہ نقصان میں رہے گا کیونکہ اس کی دس روپے کی چیچ کا اسے کیول ایک یوان ہی ملے گا اب آپ کو یہ جان کر آج چلے ہوگا کہ چائنہ اتنی دور آ کر ہمارے دیس میں بیاپاریوں اور گریبوں کو اتنا سستا مال کیسے اپلد کروا رہا ہے پھر بھی ہم چائنہ کی گرائی کر رہے ہیں جبکہ گرائی تو ہمیں سودیسی اور منگائی کی کرنی چاہیے دوستو چائنہ اتنی دور سے ہمارے دیس میں مال بیست آئے اور اس مال پر بھاری مادرہ میں ویدیس نیریار ٹیکس بھی چکتا ہے اس کے بعد وہ مال یہاں ڈیلڈروں کے پاس پہنچتا ہے وہ بھی اس پر بھاری مونہ پہ نکالتے ہیں اس کے بعد یہ مال بڑی دکانوں سے چھوٹی دکانوں پر پہنچتا ہے یہ سب اپنا اپنا پائدہ اس مال پر نکال لیتے ہیں اتنا پائدہ نکال لینے کے پہوجود بھی چائنہ کی کمپنیوں کا مال ہمارے دیس کے مال سے دس گناہ سستہ ملتا ہے اور ہماری دیسی کمپنیوں کو دیکھ لو یہاں گھر کے گھر میں ہی یہ مال بیستے ہیں پھر بھی باؤ دیکھو ساتھ وی آسوان پر رتا ہے اب آپ ہی بتاؤ دوستوں جس دیس کا گریب آدمی سوئی سے لے کر موبائل تک چپل سے لے کر گھرے روبستوں تک چائنہ کی ہی لینا پسند کرتا ہے جس دیس کے گریب کی گھر کو روسن چائنہ کی جگمگتی ہوئی سختی لائٹیں کر رہی ہے جس دیس کا گریب دوسرے دیس پر نیر پر ہو چکا ہے اور دوسرا دیس بھی ہمارے دیس سے گریبی مٹانے کے لیے اتنا سستہ مال بھیج رہا ہے تو ایسے دیس کا وکاس کیسے ہو سکتا ہے بس یہاں تو سو دیسی اپنانے کا ڈینڈورہ پیٹا جاتا ہے پرچے چھپوائے جاتے ہیں اور گرگر پرچے باٹے جاتے ہیں کس سو دیسی اپناو ارے نارے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا اور پرچے باٹنے سے کچھ نہیں ہوگا ارے مانگائے کو کم کر کے بتاؤ پھر دیکھو کون سو دیسی کری اتنا پسند نہیں کرے گا دوستوں چائنہ کو کسی طرح کا نارہ لگانے یا پرچے باٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ان کا سستہ مالی ان کا سب سے بڑا نارہ ہے اور رہی بات چائنہ سے دشمن کی تو یہ ویدیسی کمپنیاں ہماری دشمن نہیں ہیں ہاں دوستوں یہ ویدیسی کمپنیاں ہماری دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے دشمن تو یہ راجنے تک تک سینائیں اور آتنگوادی ہیں اور دوستوں سو دیسی اپنانے سے اپنے دیس کا وکاس نہیں ہوگا بلکہ اس سے تو بیجنس میں نو کا وکاس ہوگا کیونکہ وہ چار گنی ریڈ میں بیج بیج کر وہ خود امیر آج میں بن جائے گی اور گریب تو اور جیدہ گریب ہو جائے گا اس لئے دوستوں سو دیسی کا پیسکار کرو اور مانگائے کا پیسکار کرو دوستوں اگر آج گریب سو دیسی کی بروں سے بڑھے رہتا تو نہ تو اس کے ہاتھ میں آج موبائل آباتا اور نہیں اس کی پیروں میں چپل آباتے آج چائنہ کی وجہ سے ہم اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور پیروں میں چپل ہے اور آج گریب خوش ہے تو کیوں چائنہ کی وجہ سے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہو تو پھلی جمال اس دعما کے دارے بیلا چنل کو سبسکرائب جروع کرنا تینکو دوستوں